اے بھائی ہلو اے جی سائی سے ہو تو جی ہاں بھائی اور بہنے ہو ایک بڑی فرسیو آپ کا سواغت ہے میرے چینل چوپا دی بر میرا نام ہے پمی اور یہ ہے سلینڈر مین کی سیریز آپ کو ٹھیک کریں کیسے بھائیو یاد ہی ہوگا کہ ہم نے لازٹ ٹائم یہاں پہ سلینڈر مین کو ہم لے کے آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے سلینڈر مین کے ساتھ سکائی ڈائیوینگ کی تھی اس نے پلین سے جمپ بھی ماری اور اس ایکسیڈنڈ میں اس کی موت ہو گئی اب یہ مجھے یا بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ بھائی وہ آئیڈیا بھی سیکھا تھا اور وہ مجھے لے کے بھی یہیں پہ آیا تھا اس نے خود کہا تھا کہ ہم ائرپورٹ پہ جائیں گے تو ائرپورٹ پہ آتے ہی اس نے کہا بھائی مجھے سکائی ڈائیوینگ کرنی ہے اور اس حرام کوئر نے سکائی ڈائیوینگ کی پلین سے جم تو مارا لیکن پیراشوٹ کھول آئی نہیں اس نے اور اسی کے کاران اس کی ہمیں لگتا ہے کہ موت ہوگی لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے وہ اس لیے کیونکہ کبھی کبھی مجھے یا ڈراؤنے سپنے آتے ہیں آوازیں آتی ہیں تو جی ٹی اے میں میرا جینا بلکل حرام ہو چکا ہے جہاں بھی جاؤ تو مطلب گندی گندی چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں ڈراؤنی چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں تو مجھے بہت گندہ لگتا ہے مجھے بہت برا لگتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے اور سب سے زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جاتے جاتے اچانک سے ویدر چینج ہو جاتا ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے تو چلیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لاس ٹائم سلینٹر مین نے یہاں پہ جمپ ماری تھی اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سلینٹر مین کی باڈی کوئی سراغ کوئی ہڑیاں کچھ ملے گا یہاں پہ کی نہیں ملے گا تو یہاں پہ تھوڑی بہت ہم ریسرچ کریں گے کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے تو یہاں یہ سامنے دو مسٹنڈے کھڑے ہیں اے بھائی ہلو اجی کئی سے ہو ارے میری پاس سن رہے ہو بھائیوں کئی سے ہو یار بھائیوں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ کچھ دن پہلے آپ نے آسمان سے کچھ گرا تھا وہ آپ نے دیکھا کی نہیں دیکھا اے بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھ بول تو یار جرمانہ تھوڑی لگے گا بولنے کا ارے بابرے یہ دیکھا آپ نے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اچانک سے ویدر چینج ہو جاتا ہے اور اب بجلی کڑک رہی ہے ابھی موسم کتنا زبردست تھا میں یہاں پہ چھپ جاتا ہوں یار ارے مجھ لگتا کچھ نے کچھ درامنا یہاں پہ ہونے والا میں یہاں پہ پہلے ہی چھپ جاتا ہوں بندوگ لے کے پہلے ہی یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں یار اوہ مائی گاڈ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ارے بندے کہاں پہ گئے یار یہاں پہ دو بندے کھڑے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ اب ہی اوویسلی آپ کو یاد ہوگا دو سیکنڈ پہلے یہاں پہ دو بندے کھڑے تھے تو یہ ان کا گن بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے ابھی تک ان کا گن یہاں پہ پڑا ہوا اور بندے قائب ہیں یار یہ بہت عجیب آتا ہے جیسے میں نے پوچھا سلنڈرمن کھا ہے اور یہ غائب ہو گئے اور یہ ویدر کو ایک بار ہی پھر سے کس نے چینج کیا یار یہ ووہو ارے باپ رے باپ اور یہ دو بندے میرے سامنے کھڑے ہیں کہیں یہ سلنڈرمن تو نہیں ہے کیونکہ یہاں سے انہیں نے وہاں پہ ٹیلی بوٹ کیسے کیا اور وہی دو بندے یہاں پہ کھڑے ہیں ہلو آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیسے آئے یہاں پہ آپ نے کچھ دیکھا کہ نہیں یار یہ ویدر چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھ لگتا ہے ان دونوں میں کچھ پنگا ہے اورے باپ رے وہ پھر سے خائب ہو گئے وہاں سے اوہ مائی گاڈ یہ ہو گیا رہا ہے ضرور فساد کی جار یہ دونوں ہی ہیں دو باری ہیں انہیں نے ٹیلی بوٹ کیا میرے سامنے اورے باپ رے ویدر پھر سے چینج ہو گئے ایک باری تو جب بھی من سے کوشٹن پوچھتا ہوں کہ آپ نے کچھ دیکھا تو ویدر چینج ہو جاتا ہے اور وہ ٹیلی بوٹ ہو گئے پتہ نہیں دوسری جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ پھر سے آگئے اوہ مائی گاڈ میں ان سے باتیں نہیں کروں گا میں نے ان سے دور رہنا ہے ان کو میں کام کرتا ہوں مار ہی دیتا ہوں تمہارے یہی سزا ہے سال اور ٹائم پہ بولتے نہیں ہو پھر کہتے ہیں بھائی پمی بھائی گھسا کرتے ہیں اور اوویسلی بھائی میں گستہ ہی کروں گا ان کو میں پوچھ رہا ہوں کچھ کی کیا ہوا اور یہ بتانے کے جگہ سالے ٹائلی بوٹ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ برفی بند رہی ہو یہاں پہ تو یار جو پوچھ رہا ہوں اس کو جواب تو دے دو یار ایک کام کرتا ہوں یہ جگہ ہی خونکھا رہا ہے ایک کام کرتا ہوں جہاں پہ ہم لاس ٹائم پہلی باری سلینڈر مین کو ملے تھے تو میں ایک کام کرتا ہوں سیدہ وہیں پہ جلتے ہیں تو سو مل تو ابھی تھوڑی وہ دور ہے میں کچھ بھی سکپ نہیں کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ سک کچھ آرام سے دیکھیں تو راستے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تو بھائیوں آپ کا یاد ہوگا کہ مطلب کہ پانچے دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مطلب کہ بہت ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ میں ہری گفہ کے اندر گیا تھا تو ایک گفہ کے اندر میں گیا تھا تو اس کا نام ہے ہری گفہ گرین گرین خیوز تو گھری گفہ کے اندر میں گیا تھا اور میں نے ایک کھنجر اٹھایا تھا تو اس دن کے بعد اس دن کے بعد مجھے سلینٹر مند مل گیا اس دن کے بعد مجھے ڈرامنے سپنے بھی آنے لگے ڈرامنے چیزیں بھی میرے سامنے آنے لگی ویڈر بھی آٹومیٹک لی چینج ہونے لگا تو یہ سارا سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ اسی کھنجر نے جو میں نے اٹھایا تھا ہری گفہ میں سے تو وہیں سے لگتا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا لیکن مجھے کچھ کرنا پڑے گا ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہونی سی ہونے والی ہے بڑی سی آفت بڑی سی بپتہ میری سٹی پر آنے والی ہے میری سٹی کتنی خوبصورت ہے واو امیزنگ پلیس میں نہیں چاہتا کہ میری سٹی کے اوپر کچھ ہو یا میری اوپر کچھ ہو تو یہ تو پورا دیکھنا پڑے گا کہ یہ آگے ہونے کیا والا ہے تو چلیے فی الحال ہم بڑھتے ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو سو ملکی اور لکڑ کا کار کھانا اسی کے اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں پہ کچھ سراخ ملے گا کہ نہیں ملے گا اور ابھی بھائیو ہم اوڑان بھر رہے ہیں جیٹی کے سب سے مہنگے وائن وڈ کے ایریا پر اور ابھی تھوڑا بہت رستہ باقی ہے تو ٹھیک ان پہاڑوں کے پیچھے ان وادیوں کے پیچھے ہے ہماری سو مل اوڈیسلی ان پہاڑوں کے پیچھے مانچلی ایڈ ہے اور مانچلی ایڈ کے ٹھیک اس ساتھ میں ہی ہے سو مل اور یہ میرا پلین بچ گیا بہت کلوستا یار کوئی مدنی مجھ اتنی فلائنگ پر بہت بروسہ بھائیو اتنی اسانی سے میں ڈھکنے والا نہیں ہوتا ہوں تو جب بھی میں جہاز اڑا رہا ہوتا ہوں یا پلینگ رہا ہوتا ہوں تو بھائیو آپ نے بلکل ٹینشن نہیں کرنی ہوتی بکوز ایم ریلی کانفیڈنگ اوڈیسلی رہتا ہے تو یہ جو پہاڑی ہے اس کے بلکل پیچھے ہے ہماری سو مل اور اس پہاڑی کی پیچھے آپ رائٹ ہینڈ سار پر دیکھ رہے ہیں ہمارا بڑا مانچلی ہے ملٹری بیس میں کیا ہو رہا ہے میں تھوڑا بات ملٹری بیس سے دوری رہتا ہوں کہ وہ سارے ملٹری بیس والے پوری پاگل ہی ہیں زرہ سو اوپر جاؤ تو جہاز بھر بھر کے آجاتے ہیں راکٹ فینکنے والے تو میں نے تھوڑا ملٹری بیس سے دوری رہنا آج تو اوہ یہ فائرنگ کر رہا ہے اوہ خراب فائرنگ میں ہی کر رہا ہوں گلتی سے میرا ہاتھ سپیس بار پر چلا گیا اور فائرنگ میری ایکٹیویٹ ہو گئی شکو رہا ہے ملٹری والوں نے میری فائرنگ نہیں سننی تو ابھی آجاتے ہیں سالے جہاز لے کے ان کو کچھ اور کام ہوتا ہی نہیں ہے ایسی ہیں وہ ملٹری بیس ایمی بنا جیٹی ہے کچھ کام نہیں کرتے سارے دن ایمی ٹائم ویس کرتے رہتے ہیں آرام کور بندے نہ ہوتو اوکے بھائیوں اور ٹھیک اسی چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے ہے ہماری سو میل اور سو میل کا نام سنتے ہی ہے مجھے تھوڑی بہت گھوراہٹ سی ہونے لگ پڑتی ہے سلنڈر مین کی بندلپ کی جو چہرہ ہے بلکل ٹھیک میری آنکھوں کے سامنے آن لگ پڑتا ہے اور دیکھئے کتنی چھوٹی لگ رہی ہے اوپر سے سو میل تو چلیے چوپر کو ہم آہستہ آہستہ نیچے لے کے جاتے ہیں تو فیلحال ویہدر بہت سوہانہ ہے میں رات کو یہاں پہ آنے کی میں کبھی حمد ہی نہیں کرنے کیونکہ لازٹ ٹائم میں رات کو آیا تھا نہیں لازٹ ٹائم بھی میں دن میں ہی آیا تھا اور اچانک سے اندر گھستے ہی ویہدر میرا چینج ہو گیا تو آئی ڈونٹ نو تو یار پلیز یار ایسے بینہ وارننگ کے ویہدر مجھ چینج کرا کرو یار سلنڈر مین اگر میری بات سن رہے ہو تو یار ایسا مت کرا کرو یار میرا چھوٹا سا دلہ یار میں بہت کمزور بندہ ہوں پلیز یہ مت کرا کرو میرے ساتھ تو بھائی میں پہلی اپنی بندوکے وغیرہ چھپا لیتا ہوں بیکوز آئی ڈونٹ وانٹ ٹرابل میں یہاں پہ ٹرابل کرنے نہیں آیا میں صرف یہاں پہ سڑاگ دھونڈنے آیا ہوں تو ٹرابل مجھے نہیں چاہیے سیدھا اندر ہم چلانگ مار کے گھس جائیں گے سو مل کے اندر تو سامنے ہی دو بندے بیٹھی ہوئی ہیں ہلو اجی کئی سے ہو مجھ لگ رہا بھائیوں کہ یہ دو بندے مجھے کچھ نہیں بتائیں گے تیلیپورٹ ہونے سے پہلے میں ان کو پہلے بندوک نکال کے ٹھوک دیتا ہوں تو بندوک سالے کے ٹانو کن پٹی کی اپر ٹھوکو تو کیا دیکھ رہا تو بھی جائے گا تجھے لگ رہا تو بج گیا اس لگ رہا کہ میرا بیرا دوست مر گیا اور میں بج گیا تو بھی جائے گا یہ تین بندے ساتھ میں بات کر رہے ہیں ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا رائد یہ رہی بھائیوں ہماری سو مل ٹھیک یہی پہ میں آیا تھا لازٹ ٹائم جہاں پہ ہم نے سلنڈر مین کو ڈھونڈا تھا ارے باپرے یہ کون سا ویدر آ گیا نورملی تو یہاں پہ بجلی گا رہا چمکتی ہے اور یہاں پہ ابھی کچھ اور ہو رہا ہے ارے یار یہ کون سے جھمیل ہے میں بس جکاؤں یار پلیز مجھے اس سے نکالو سلنڈر مین یار پلیز مجھے بکش دے میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کروں گا میں کبھی بھوت والی جگہ میں یا کبھی کوئی کھنجر مین جگہ کچھ ملا تو میں نہیں اٹھاؤں گا پلیز تنگ مت کر تو یہی پہ ٹھیک مجھے ملا تھا کیا پتہ مجھے ابھی بھی مل جائے تھوڑی بہت گھبرات تو مجھے ہو رہی ہے اور بھائیوں آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ ویڈیو میں سلنڈر مین کچھ زیادہ فرنڈلی ہو گیا تھا ہمارے ساتھ لیکن اس ویڈیو میں ہمیں مارنے کا وہ کوئی بھی موقع اپنے حال سے نہیں گوانے والا یہاں پہ مجھے کوئی نہ کوئی ملے گا لیکن انفوشنیٹی دیس نو بڈی ہیا بلکل بجلی چمک رہی ہے اور کچھ نہ ہو ہی نہیں رہا بلکل یہاں وہاں مجھے کچھ آوازیں سنوائی دے رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی آوازیں سن سکتے ہو پر آی ڈونٹ نو آم چس گیسنگ تو آو مائی گاڈ اور میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فیکٹری کے اندر سے آپ کو جو کار کھانے کی آوازیں آئے یہ تو آپ کو آ رہی ہوں گی اس فیکٹری میں کبھی کام بند ہوتا ہی نہیں ہے ابہ کام دھندہ بند کر لیا کرو کبھی یار اتنا کام کرتے مر جاؤ گا تم لوگ تو چلیئے ایسے چلنگ مر کے ہم یہاں سے باہر نکل جائیں گے اپنے چوپر کی اور اور میں نے یہاں سے نکلنا یہاں سے یہاں پہ مجھے کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے اس سے پہلے پوری ڈال کالی ہو جائے ہم یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں سیدھا گھر چلتا ہوں مجھے گھر جانا بھی چار دن سے میں سویا نہیں ہوں لگتا ہے نیند کے قارن ایسے ڈراؤنے ڈراؤنے خیالات میرے دماغ میں آ رہے ہیں شاید ایسے ہوسٹ لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ زیادہ سوتے نہیں ہوں یا آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ کے دماغ طریقے سے کام نہیں کرتا میں چار دن سے جیسے میں نے بتایا میں سویا نہیں ہوں سلینڈر بین کے در سے مجھے بلکل نیند پہ ہی نہیں ہاتی تو کیا پتہ اسی کے قارن میں مجھے مجھے گندے گندے سپنے آ رہے ہیں بھیانک سی ڈراؤنی سی آواز سنائی دے رہی ہیں تو ابھی میں ایک کام کرتا ہوں سیتا گھر میں جا کے ستھو جاتا ہوں تو لیجے بھائیے میں نے میپ کے اوپر گھر کو ڈال لیا اور لازٹ ٹائم جو تو جو ویدر چینج ہوا تھا ملپ کے جاسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملپ بجلی وغیرہ چمک رہی تھی اور بارش بڑی دیر سے بڑی زور سے ہو رہی تھی اورے بارش پھر سے شروع ہو گئی اوہ مائی گاڈ یار میں جیسے بتا چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی بپتا اس سٹی کی اوپر آنے والی ہے تو پلیز ہے بھگوان ہے بھگوان یا تو مجھے اوپر بلال یا تو خود نیچی آجا پلیز اس جکر سے مجھے نکال دے یار میں اور مجھ سے نہیں ہو رہا اور مجھ سے نہیں ہو رہا کی پتہ نہیں کیا ہونے والا مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے اوکے چلی کوئی بات نہیں ہوتا ہے اتنا اندھیرہ تو میں پہلی باری اپنی سٹی میں دیکھ رہا ہوں اوہ مائی گاڈ اتنا سارا اندھیرہ کیسے ہو سکتا ہے سٹی کے اندر ایک لائٹ بھی نہیں چل رہی what the hell ایک لائٹ بھائیوں ایک لائٹ بھی نہیں چل رہی ایک لائٹ صرف بجلی چمک رہی اور بارش ہو رہی لگتا کوئی پاور کٹ ہو گیا لگتا لائٹ چلے گی ہے جیٹے کے اندر ہاں ہو سکتا ہے اب اصلی میں جب لائٹ جا سکتی ہے اور اس لیے پاور کٹ ہو سکتا ہے تو جیٹے میں بھی ہو سکتا ہے لگتا ہے لائٹ چلے گی ہے تو دھڑنے والے کوئی بات نہیں لائٹ کا کہاں آنا جانا آئی ہوتا ہے لائٹ جب چاہیے ہوتی ہے تو آتی نہیں مطلب جب نہیں چاہیے ہوتی ہے اور پھر بھی نہیں آتی تو ہو سکتا ہے کہ پاور کٹ ہو لیکن مطلب یہ پہلی باری اتنا اندھیرہ میں جیٹے میں دیکھ رہا ہوں واؤ اور یہ پہاڑ کی اوبر تو بالکل ایک آئیکونک کیسل ہے یہ تو لینڈ مارک ہے جیٹے کا اور اس میں بھی لائٹ نہیں جل رہی کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے بھائیوں کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے کیونکہ لوگوں کے گھر میں جنریٹر بھی لگی ہوتی ہیں انویٹر بھی لگی ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو چلنا چاہیے سڑک کی اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں اور گاڑیوں کی لائٹ بھی آف ہے اب یہ مت کہنا کہ گاڑیوں کی بیٹری ڈڈ ہو چکی ہوگی کیونکہ ہر ایک گاڑی کی بیٹری ڈڈ نہیں ہو سکتی کون سے جھمیلے میں میں فس چکا ہوں یار اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز ہیں اتنا بڑا بڑا پیسہ ہے لوگوں کے پاس اتنے امیر بندے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لائٹ نہیں ہوگی میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اوہ مائی گاڑ تو چلی کوئی بات نہیں ابھی ہم گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہمارے نیچے ہے ہمارا جی ٹی آ فائف کا مائیکل کا گھر نہیں مائیکل ہے نا یہ نہیں سوری یہ فرینکلن کا گھر ہے بلکل ٹھیک ہمارے نیچے اوہ کیا بجلی چمک رہی ہے ہمارے سامنے واو اتنی اوہ 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 اتنی خطرناک بجلی میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں اور میں کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا تو چلیے گھر کے اندر گھستے ہیں ابھے چھوپ کر ہمیں کس کی پڑھی ہے اور تجھے کیا پڑھی ہے تو تو گئی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہ آ جاتے ہیں ابھے گھر کے اندر گھس جا ارے کتنی شانتی آپ سن رہے ہیں گھر کے اندر آوازیں اور یہ آوازیں دن رات چلتی رہتی ہیں ایک سوٹ یہ بیدر وہ کیا ہو گیا ارے باپر یہ بجلی بگر چمک رہی تھی یہ کہاں پہ گئی اوہ مائی گاڈ میں چلتا ہوں گھر کے اندر مجھے سونا ہے آوازیں آ رہی ہیں لیکن میں سو نہیں پاؤں گا لیکن میں ٹرائے کرتا ہوں سونے کے تھوڑی بہت میں سو لیتا ہوں نین بہت ضروری ہوتی ہے تو چلیے سو جاتا ہوں میں یہیں پہ دیکھتا ہوں کوئی گندے سپنے آتے ہیں کہ نہیں آتے ارے باپرے 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 باپ ارے دیکھا بھائی آپ نے لیٹتے ہی گندے گندے سپنے آئے لگیا پھر اب سونے پہ مجھے نہیں دیتا کہاں گئی ہنٹی کا اب میں کچھ کاپ بندہ کر لے کوئی روٹی بغیرہ بنا لیا مسٹنڈی سارا دن پرسی کیوں پر پیٹھے رہتی اور باتیں کرتے رہتی ہے میں کم کرتا ہوں میں اس کی روم میں جا کے سو جاتا ہوں ارے اس کی روم میں میں سو نہیں پا رہا فلیس یار مجھے سونا ہے یار اینیویز تو دیکھتے ہیں بھائی آپ ہماری اس 3D's کی اگلی ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے ٹیک کھئر ایفریون اور بائی بائی